موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نقش قدم میں خوش آمدید گفتگو ہماری جاری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پر جہاں پر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کر رہے تھے پہلا وہ خواب تھا جو انہوں نے دیکھا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مقام بیان کیا جو حضرت یوسف کو ملنے والا تھا مستقبل میں چاہ کر جس کے ذریعے ایک امید پیدا کی حضرت یوسف میں کہ آپ نے زندگی میں جن مشکلات سے گزرنا ہے لیکن اس کے بعد جو آپ کو منصب اور مقام امامت اور حکومت ہم نے دینی ہے خلافت ہم نے دینی ہے وہ عالی مقام ہے اور حضرت یوسف کا کردار کریکٹر بچپن سے ہی اس طرح سے تھا کہ حضرت یاکوب بڑے متاثر ہوتے تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یوسف کو ایک بڑا منصب عطا کرنا ہے اور حضرت یوسف نے وہ کارنامہ انجام دینا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے حضرت یوسف کے نام کے اوپر سورہ نازل ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نبی کو یہاں پر عطا کی ہے اور جب حضرت یاکوب کو یہ پتا چلا تو انہوں نے پہلے ہی وارننگ دے دی حضرت یوسف کو کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے ساتھ مکر کریں گے ہیلے کریں گے لیکن حضرت یوسف کے بھائی خود حضرت یوسف کی ایک جو نیچرل علفت تھی اور قربت تھی حضرت یوسف کے ساتھ حضرت یاکوب کی وہ دیکھ کر کے انہیں برداشت نہیں ہوتا تھا ان کے اندر حسد کی بیماری لگ گئی تھی کہ اپنے چھوٹے بھائی سے نفرت کرنے لگے حسد کرنے لگے وہ چاہتے تھے کہ اپنے اس بھائی کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے والد کے قریب ہو جائیں اور جس طریقے سے ہم ہٹائیں گے اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اچھے قوم بن جائیں گے سالحین میں سے بن جائیں گے تاکہ ہمارے بابا کے ہم نزدیک ہو جائیں گے اور حضرت یوسف ہٹ جائیں گے اس طرح سے اپنی حسد کی آگ کو وہ تھنڈا کرنا چاہتے تھے جس طرح سے ایک قابل نے حابل کو قتل کر کے یہ سوچا کہ قتل سے یہ آگ تھنڈی ہو جائے گی لیکن یہ آگ وہ ہے جو تھنڈی نہیں ہوتی ہم پچھلی نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حسد کا علاج کس طرح سے کیا جائے حسد ایک احساس ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کے اندر جب وہ کسی کے پاس وہ نعمت دیکھتا ہے جو یا اس کے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس ہے لیکن نہیں چاہتا کہ کسی اور کے پاس وہ نعمت یا وہ فضیلت ہو اور جیسے یہ احساس پیدا ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کبھی نہ کبار اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت کنٹرول کرنا چاہیے اگر اس وقت کنٹرول نہیں کیا آگے بڑھ گیا تو یہ احساس عملی طور پر ظاہر ہونا شروع کرے گا جس میں حسد محسود کو نقصان پہنچائے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان اسے خود اپنی ذات کے اوپر ہوگا کیونکہ حسد ایمان کو راک کر کے رکھ دے گا جلا کر کے رکھ دے گا ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ پہلا طریقہ کار علاج کا حسد سے یہ ہے کہ کیسے کنٹرول کیا جائے وہ ہے نظریاتی علاج یعنی توہید معرفت خدا کہ سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ جو نعمت جس کی سی کے پاس ہے جس سے میں پسند نہیں کرتا ہوں وہ نعمت اللہ کی طرف سے دوسرا یہ سوچے اسے دی ہے اور مجھے نہیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شاید مجھے اس کا اہل نہیں سمجھتا یا میرے لیے یہ نعمت نقصان دے ہو سکتی ہے اور تیسرا یہ سوچے کہ وہ نعمت جسے اللہ نے دی ہے وہ مومن ہے اگر میں اس پر گزبناک ہوتا ہوں میں چڑتا ہوں تو گویا میں اللہ پر کڑ رہا ہوں یہاں پر اور اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اللہ کی دیموی نعمتوں کے حوالے سے کڑے اور جلے اور تپے اندر سے یہ احساس یہ فکر یہ سوچ انسان کو حسد سے بچا سکتی ہے دبا سکتی ہے لیکن اگر یہ سوچ پیدا نہ ہو تو پھر عملی طریقہ کیا ہے حسد سے بچنے کا ابھی ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے ایسا ہم نے کہا کہ حسد ایک زہر ہوتا ہے جسے نکلنے نہ دے پہلی علامت پر ہی اسے کنٹرول کرے کیسے؟ نمبر ایک جس سے حسد ہو اس کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کرے یعنی دل نہیں چاہے گا کرنے کا کیونکہ اس سے حسد ہے لیکن زبردستی اس کی مدد کرے دیکھیں کہاں بھی مشکل میں پہنچ جائے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے مثال ادارے میں بیٹھیں دو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا آگے نکل رہا ہے اس سے حسد ہو جاتا اس کو اب کہیں بھی وہ اس کو مشکل میں دیکھتا ہے وہ سوچے کہ نہیں یہ مشکل میں پڑے نا یہ نہ سوچے جا کر کے اس کی فوراں مدد کر دے مقصد اس کی مدد کرنا نہیں ہے مقصد اپنا علاج کرنا ہے یہ سوچ کے اس کی مدد کرے کہ میری یہ بیماری اس سے ٹھیک ہو جائے گی اگر میں اس پر مہربان ہو جاؤں میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں یہ پہلا ایک عملی سٹیپ ہے جو انسان لے سکتا ہے دوسرا کیا ہے اپنی نفس کے خلاف عمل کرے یعنی جہاد بالنفس کرے نفس کے ساتھ جہاد کرے نفس کہے گا کہ یہ دشمن ہے اس کے عیب اس کی گلتیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو نمائع کرو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کے برعکس کام کرنا ہے یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک فیلنگ آپ کو گلت کام کرانا چاہتی ہے آپ اس کے اپوزٹ کام کرو نہ کہ صرف یہ سوچو کہ میں اس احساس کو روک دوں اس کے برعکس کام کرو گے آپ خود بخود جو ہیں اس کو روک دیں گے مثال کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سینما میں جانا ہے فلم دیکھنے یا کسی پارٹی میں جانا ہے ڈانس میں آپ بجائے اس کے کہ میں نہیں جاتا یہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا وہ آپ کو کانے کر رہا ہے چلو 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 آپ کہیں نہیں میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے آپ جب اس کے برعکس چلے جائیں گے خود بخود آپ اس سے بچ جائیں گے تو یہاں نفس اکساتا ہے کہ دشمنی کرو اس کے عیب کو بیان کرو اس کی گلتیاں پیش کرو آپ اس کے برعکس کیا کرو ایک اس کی عزت اور احترام پبلکلی کرو عوام میں جب بھی بیٹھو لوگوں کے درمیان آپ کو پتا ہے مجھے اس شک سے حسد ہے آپ کہیں کہ آپ اس کا بیان کریں مثال ایک خطیب ہے عالم ہے زاکر ہے اچھی گفتگو کرتا ہے اور مثال میں بھی زاکر ہوں میں بھی اچھی گفتگو کرتا ہوں اب وہ مجھ سے آگے ہے اس کی فالوئنگ زیادہ ہے اسے لوگ پسند کرتے جب میں محفل میں بیٹھوں اور اس کا ذکر آ جائے تو میں کیا کروں گا حسد میں آ کر کے میں اس کا عیب نکالوں گا نا نفس کہے گی عیب نکالو میں کہوں گا نہیں میں بھی اس کی عزت اور احترام کروں گا نہیں میں کہوں گا بڑے اچھے شخص ہے وہ بڑی اچھے خطیب ہے بڑے اچھے زاکر ہے چاہے میرا دل نہیں چاہتا ہے اس چیز کو لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا اپنے بیماری کے علاج کرنے کے لیے دوسرا خلوص کے ساتھ اس کے اندر جو اچھی صفت ہے وہ خود میں پیدا کروں اور بتاؤں لوگوں کو کہ میں نے اس شخص سے سیکھا ہے مثال ایک شخص ہے دفتر میں جس سے آپ کو حسد ہو گیا ہے لیکن وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے ٹائم پر آتا ہے ٹائم پر جاتا ہے اپنی ہر چیز منظم رکھتا ہے میں بھی اسی کی طرح بننے کی کوشش کروں اور کہوں کہ میں نے ان سے سیکھا ہے کہ کس طرح سے ٹائم پہ آنا ہے کس طرح سے ٹائم پہ جانا ہے یہ خلوص کے ساتھ جب یہ صفت اپنے اندر وہ پیدا کرے گا جو اس کے اندر ہے تو بتائے لوگوں کو میں نے اس سے سیکھا ہے تو خود پر خود اس کے حسد پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا محسود کی صرف اچھائی اچھی صفت پر توجہ کر رکھیں یعنی یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے نفس کے خلاف عمل کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ محسود کی صرف اچھائی اچھی صفت پر توجہ کریں ہر شخص کے اندر اچھائی ہوتی ہے برائیاں ہوتی ہے یہ نہیں ہے ہم کہ ہم انسانیں کامل بن کر کے نہیں آئے بننے کے لئے آئے ہر ایک میں ہوتی ہے کوئی کبھی تحمل نہیں کرتا کسی کے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے کسی کے اندر کوئی مشکل ہوتی ہے ہم اچھائی کے اوپر توجہ کریں اس کی کہ اس میں اچھائی کیا ہے اس کی اچھی صفت کو ہائلائٹ کریں نہ کہ اس کے عیبوں کو دیکھیں خاص کر کے جس سے ہمیں حسد ہو گیا یہاں پر چوتھا نفس کے ساتھ کیسے جہاد کرنا ہے آپ کا رویہ مصنوعی محسوس ہوگا یعنی آپ جو بھی بہبرتاؤ کر رہے ہیں محسوس کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی اچھی صفت بیان کر رہے ہیں یہ آرٹیفیشل لگے گا آپ کو لیکن یاد رکھنا ہے کہ حدف علاج ہے آہستہ آہستہ یہی جو آپ اس کی تعریف مصنوعی طور پر کر رہے ہیں زبردستی کر رہے ہیں یہ خود بخود کرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ تعریف صحیح صفت کی کر رہے ہیں یہ صفت اس کے اندر موجود ہے آپ اس صفت کو بیان نہیں کرتے تھے حسد کی وجہ سے اب آپ حسد کے علاج کرنے کے لیے ان صفات کو اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے آپ کے حسد کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ یہ ملکہ آپ میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایک اگلا سٹیپ نفس کے جہاد کے بعد کیا ہے تیسرا سٹیپ کہ خود کو مطمئین کرے اتمنان پیدا کرے اپنے قلب کے اندر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اس پر اللہ کا فضل ہے اللہ نے اسے چنا ہے ان فضیلتوں کے لیے بار بار یہ ذکر کرے بار بار یہ تلقین کرے اپنے آپ پر کہ مجھے اس سے حسد ہو رہا ہے اس کی اچھائی پر حسد ہو رہا ہے لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے اس سے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے میرے رب نے اس کو دی ہے وہ رب جو اس کا ہے وہ رب بھی میرا ہے اسی طرح سے کہ ایک ماں اور باپ کے بچے ہیں بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے یہ بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ان کے والد بھی وہی ہیں میرے والد بھی وہی ہیں اس کی ماں بھی وہی ہیں میری ماں بھی وہی ہیں پھر بھی دو مہنوں کے اندر حسد ہوگا دو بھائیوں کے اندر حسد ہو جائے گا جبکہ والدین ایک ہی ہے دونوں کے دونوں کو ایک اسکول میں ڈالا دونوں کو برابر کی تربیت کی برابر کی پرورش کی لیکن پھر بھی دونوں میں حسد ہے کیونکہ اوز زیادہ آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اسے زیادہ فضیلتیں دے دی آپ کو کم دے دی کیونکہ آپ اہل نہیں تھے شاید یا آپ کے لیے بہتر تھا آپ میں تحمل نہیں تھا کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کر سکو تو یہ سوچے انسان یہاں پر تو یہ اس سے بچ سکتا یہ کچھ عملی طریقے کار تھے یہاں پر اب ایک طبقہ جس کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے وہ ہے پبلک طبقہ یعنی علماء اور آج کی تاریخ میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے پہلے صرف علماء ممبر پہ ہوتے تھے جو آقلانہ بات کرتے تھے دینی بات کرتے تھے آج کیا ہے آج سوشل میڈیا کی دور میں ہر کوئی خطیب ہے ہر کوئی ذاکر ہے اور جو اچھی بات کر جاتا ہے اس کو فالوئنگ بھی کبھی کبھار مل جاتی ہے اس کو شورت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر دوسروں کو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے خاص کر کے کسی عالم دین سے حسد کرنا اس کے علم اس کا تقوی اس کی فعالیت کے اوپر یہ بہت بڑی شیطانیت ہے شیطانیت یعنی اللہ سے دوری یعنی اگر کسی عالم مخلص عالم دین کی بات کر رہا ہوں کسی تاجر کی بات نہیں کر رہے ہم وہ عالم دین جو حقیقی عالم دین ہے جو اللہ کے قریب لے کے جانا چاہتا ہے لوگوں کو اس کے اندر علم بھی ہے اس کے اندر تقوی بھی ہے وہ فعال بھی ہے ایکٹیو بھی ہے اور مجھے اس سے حسد ہو جائے کہ یہ کیوں اتنا فعال ہے یہ کیوں اتنا ایکٹیو ہے یہ بڑی شیطانیت ہے یہاں پر یہاں خود کو سمجھائے کہ یہ وہ عالم دین ہے العلماء ورسط الانبیاء العلماء انبیاء کے وارث ہے تو یہ حقیقی وارث مجھے نظر آتا ہے انبیاء کا اس کا مطلب اللہ نے اسے چنا ہے اس کام کے لیے جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ فضیلت ہے اس لئے یہاں ایسے علماء سے ہمیں نفرت یا حسد نہیں کرنا چاہیے ایک عالم حتیب جب کسی دوسرے عالم کے خلاف جذبات میں بات کرتا ہے یعنی بنا کسی آقلانہ دلیل کے اس پہ تنبی کرتا ہے اس پہ تنقید کرتا ہے اس پہ لانتان کرتا ہے اس کی توہین کرتا ہے یہ حسد کی علامت ہے اگر ایک تو ہوتا ہے کہ علمی بات کر کے اعتراض کرے کسی چیز پہ کہ انہوں نے جو بات کی وہ صحیح نہیں ہے اس پہ آقلانہ دلیل یہ ہے لیکن جو جذباتی بات کرے یہ حسد کی علامت ہے یہاں یہاں اس عالم کو کیا کرنا چاہیے اس بیماری سے بچنے کے لیے اسے اس محسود عالم کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے دوستی پیدا کرنی چاہیے پھر یہ نکل آئے گا حسد سے کیونکہ محبت وہ دوائی ہے وہ کیمیکل ہے جو نفرتوں کے اندھیروں پر قابو پا لیتا ہے وہ علاج ہے اتنا پیارا علاج ہے حب محبت کسی سے کرنا تفرقہ آج ہمارے قوم میں کتنا تفرقہ ہے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ایک مسجد میں دوسری مسجد سے نفرت ہے ایک تنظیم کا دوسری تنظیم سے نفرت ہے فرقے فرقے در فرقے بٹے ہوئے ہم اس تفرقے کا علاج کیا ہے اس تفرقے کا علاج محبت ہے یعنی وحدت ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پاس جائیں اس کے ساتھ بیٹھیں اس کی مسجد میں جائیں اس کا احترام کریں اس سے محبت کریں خود بخود یہ نفرت دور ہو جائے گی وہ جو ہمارے اندر ایک گبار بھرا ہوا ہے وہ گبار بھی نکل آئے گا وحدت تفرقے کا علاج ہے تفرقے کا علاج نفرت کو ظاہر کرنا نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ ان کی گائے بانہ مدد کرتا ہے اور ان کی توفیقات اور ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اللہ ولایت رکھتا ہے کسی کو توفیق دے اور کسی کو ہدایت دینے کی یہ اللہ کے اکتیار میں ہے کہ کسی کو توفیق دے دے کسی کو ہدایت دے دے یہاں پر تو یہ کام ہمیں عملی طور پر کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم حسد کے اوپر قابو پا سکتے ہیں ورنہ جیسا ہم نے بتایا اور ابھی ہم دیکھ رہے کیا ہوگا آگے اس داستان میں کہ یوسف کے بھائی جو ایک نبی کے فرزند ہے ان کے دلوں میں اپنے چھوٹے سے پیارے سے بھائی کا جس کو جو اپنے والد سے بہت محبت کرتے ہیں جس سے اس کے لیے دل میں نفرت اور دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سے یہی طریقے کار ہے محفوظ رہنے کے کہ اللہ کی معرفت حقیقی معرفت اللہ کے افعال کی اور وہ عملی اقتامات کہ جن سے حسد ہے زبردستی انسان اس کا احترام کرے اس سے محبت کرے اس پر مہربانی کرے اس کی مدد کرے پھر یہ جو زبردستی اور مشنوعی طور پر کر رہا ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ حقیقی ہو جائے گا جو اچھائی اس کے اندر ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں یہاں پر اسی طریقے سے وہ اس بیماری سے باہر نکل آئے گا کیونکہ اللہ جس کو چاہے توفیق دے دے جس کو چاہے ہدایت دے دے وہ شرائط کے تحت اپنی جگہ اب ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد کہ حضرت بھائی یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا لیکن یہ ہم ڈسکس کریں گے اگلی نشست میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی